اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس اینڈ نالج تو فرینڈز کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی مشلی بھی ہے جو پیدا ہونے کے ایک دو سال بعد ہی میل سے فیمل بن جاتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پب جی اور جی ٹی اے فائف میں سے کونسی گیم زیادہ پیسہ کم آ رہی ہے اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹک ٹوک کو انڈیا میں پوری طرح سے بین کرنے سے اس چائنیز کمپنی کو جس نے ٹک ٹوک بنائی ہے اسے ہر دن کتنے پیسوں کا نفصان ہو رہا ہے تو فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلیں گے ایسے ہی بہت ہی امیزنگ فیکٹس جو آپ کو حیرانگی میں ڈال دیں گے فیکٹ نمبر فائف فرینڈز آپ نے ٹوینز یعنی جڑا بچوں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جو دکھنے میں بلکل سیم ہوتے ہیں فرینڈز بلکل ایسے ہی دو بچے امریکہ کے شہر اوہیو میں پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے کچھ ٹائم بعد ان کے ماں باپ انہیں انات ہاشرہ میں چھوڑ دیتے ہیں اور ان دونوں بچوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد آگے چل کے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ان پر یقین کرنا شاید تھوڑا مشکل ہوگا تو فرینڈز ان دونوں بچوں کو جن الگ لگ پیرنٹس نے اٹوپ کیا تھا ان کے الگ لگ پیرنٹس نے ان دونوں بھائیوں کا نام جیمز رکھا اور دونوں بھائی بڑے ہو کر پولیس آفیسر بنے اور ان دونوں کی بیویوں کا نام تھا لینڈا فرینڈز اتفاہ کا سلسلہ یہیں تک نہیں رکھا ان دونوں بھائیوں کے بچے ہوئے جس میں سے بڑے بھائی کے بیٹے کا نام تھا جیمز ایلن اور چھوٹے بھائی کے بچے کا نام بھی تھا جیمز ایلن بٹ اس ایلن میں ایک ایکسٹرہ ایل تھا بٹ نام وہی سیم تھا اور تو اور دونوں بھائیوں کے پاس ایک پالتو کتہ تھا اور اتفاق سے اس کتے کا نام بھی ٹوئے رکھا گیا اور اس کے بعد ان دونوں بھائیوں کی ڈیورس ہو گئی اور پھر دونوں بھائیوں نے دوسری شادی کر لی اور پشلی بار کی طرح اس بار بھی ان دونوں کی بیویوں کا نام بھی سیم تھا جو کہ تھا پیٹی تو فرینڈز اب اس سے زیادہ عجیب فیکٹ کیا ہو سکتا ہے فیکٹ نمبر فور فرینڈز اگر سب سے مشہور گیم کی بات کریں تو پب جی کا نام ضرور آتا ہے اور دوسری طرف پی سی گیمز میں جی ٹی اے فائی سب سے زیادہ مجہور ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ان دونوں گیمز میں سے زیادہ پیسہ کونسی گیم کمارہی ہے تو فرینڈز اگر ہم پب جی موبائل کی بات کرتے ہیں تو سال 2019 میں پب جی موبائل نے کمائیا تھا 1.3 بلینڈ ڈالرز جو کہ پاکستانی روپیز میں 19,200 کروڑ روپے بنتے ہیں یعنی یہ گیم ہر دن 52 کروڑ سے بھی زیادہ کمارہی ہے اور اگر جی ٹی اے فائیف کی بات کریں تو اس نے 2019 میں کمائیا تھا 50 بلینڈ ڈالرز یعنی 37 سو کروڑ کے آس پاس اور دن کا تقریباً 10 کروڑ روپے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ پب جی موبائل گیم ریلیز ہوا تھا 9 فیبری 2018 کو اور جی ٹی اے فائیف گیم ریلیز ہوا تھا 17 سپٹیمبر 2013 کو فرینڈز ریلیز ہونے کے 7 سال بعد بھی جی ٹی اے فائیف گیم اتنی آننگ کر رہا ہے اور طور جی ٹی اے فائیف ایک ایسا گیم ہے جس نے ہالی وڈ کی سوپر ہٹ موویز سے بھی ڈبل پیسہ کم آیا ہے تو فرینڈز اس لحاظ سے یہ گیم ہرگز بھی پب جی سے کم نہیں ہے کیونکہ آج کل کے دور کے مطابق پی سی پر گیم کھیلنے کا ٹائم جیسے ختم ہی ہو گیا ہے اور ہماری نیو یو چاہتی ہے کہ انہیں ہر چیز لیٹے ہوئے مل جائے اس لیے آج کل کے سمارٹ موبائل فونس آپ کو ہر دوسرے آدمی کے پاس نظر آئیں گے جس پر وہ کبھی بھی اور کہیں بھی پب جی گیم کھیل سکتے ہیں تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ اس کا سیکنڈ پارٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں تو فرینڈز اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اور ایک بہت ہی آمیزن ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ